السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیو سی یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے سکولرشی پروگرام ہے کون سے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیسے جو ہے آپ نے اس کو آن لائن اپلائی کرنا ہوگا اور کون کون سے پروگرام جو ہے آپ کو کروائے جائیں گے سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈر تک ضرور دیکھنا ہے کسی بھی چیز کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکراب کر لیں میں اسی طرح کی ویڈیو کو اپلوڈ کرتا رہا تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پی ٹی ایف بنایا ہے جس کے اندرے میں تمام اس کے جو بھی انفرمیشن تھی وہ ساری کٹھی کیوئی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اوسی یونیورسٹی جو کہ ترکی میں آپ کو سکالرشیپ ہے یعنی کہ وہ ترکی کی طرف سے آفر کی جاری ہے فولی فرنیٹ سکالرشیپ ہے یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور اس میں جو پروگرامز کروائے جائیں گے وہ بسکلی ماسٹر اور پی ایس ڈی سکالرشیپ ہوگی یعنی کہ یہ جو آفر آپ کو کریں گی وہ بسکلی ماسٹر اور پی ایس ڈی پروگرام ہوں گے اسی طرح یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے ورلڈ کے لیے یعنی کہ انٹرنیشنل اپلیکنٹ جو ہیں وہ پورے ورلڈ سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دن اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے یونیورسٹری کی نینکنگ ویڑا بتائی گئے یہ ہے کہ تھرٹی فرسٹ نمبر پہ آتی ہے ایسیا میں دن اس کے بعد ہم بات کر دیتے ہیں اس کی ڈیٹیل کے بارے میں جو کہ ڈیٹیل کے ایس ڈیونیورسٹری کی طرف سے ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنٹری جو اس کے ہے وہ ہے ترکی جو آپ کو ہوسٹنگ کنٹری ہے اسی طرح ہوسٹنگ یونیورسٹری کی او سی یونیورسٹری ہے جو کہ ترکی میں موجود ہے اسی طرح یہاں پہ ڈگری لیول آپ کو جو بتائے گئے ہیں وہ ماسٹر اور پی ایس ڈی ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پھولی فنڈی ہے اور یہ اس کی جو ڈیٹل لائن ہے بسیکلی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور ویڈی کرتی ہے ابھی اپریل میں بھی چل رہی ہوگی سپٹیمبر میں بھی ہے 2024 تک تو یہ اس طرح سے ویڈی کرتی ہے تو اس طرح سے جو ہے یہاں پہ ابھی کچھ پروگرامز کے لیے سکالر شیپ ہتم ہوگی ہوگی اور کچھ پروگرامز کے لیے جو اس کی ڈیر لائن ہوگی وہ ابھی چل رہی ہوگی تو اس طرح جو ہے یہ آلویز اوپن یہاں پہ اس لیے منشن کیا ہوئے یہ پورا سال چلتی رہتی ہے دن اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہے سکالر شیپ بینیفٹس کا اب بسکلی سکالر شیپ کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں ملیں گی کیا کیا چیزیں آپ کو کور کی جائیں گی تو یہاں پہ وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں تو یہاں پہ بسکلی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو فول ٹویشن فیس ہے آپ کو وہ ساری آپ کی فول ٹویشن ہوگی وہ ماف ہوگی دن اس کے بعد یہاں پہ منتلی سٹیپنڈ آپ کو بیس ہزار سے چار ہزار سوری دو ہزار سے چار ہزار ترکیش لیڑا جو ان کی کرنسی بنتی ہے اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں پاکستانی روپیز میں جتنے بھی بنتے ہیں اس وقت تو وہ آپ کو سٹیپنڈ دی جائے گی منتر یہ کارموٹیشن آپ کو یونیورسٹی میں دی جائے گی ہیلتھ ہی چھوڑس ہوگا اسی طرح آفیس پیس جو پی ایس ڈی سٹوڈنٹ ہیں ان کو آفیس پیس وغیرہ ملے گی لیپ ٹاپ اگرہ ملے گی وہ ٹریول گرانٹ اور کافی زیادہ چیزیں ہیں جو اس کے علاوہ آپ کو اس کالرشپ کے اندر مل سکتی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کونسی سٹڈی فیلڈ ہیں جس کے اندر جو ہے آپ لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ کیوں سی انیورسٹی جو ہے سیونٹین سیونٹی جو ہے گریجویٹس پروگرام آپ کو کروائے جائیں گے جو کہ انگلیش میں ہوں گے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا لسٹ انہوں نے دی بھی ہے نیچے جو ڈپارٹمنٹس کی ڈپارٹمنٹس ہے اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گریجویٹسکول آف بزنس کی جو کہ بزنس کے لیے جیدے بھی آپ کی ماسٹر کی ڈگری ہیں جیسے کہ ماسٹرین مینجمنٹ ڈبل ڈگری ہے اسی طرح ایم بی ایم بی ایم بی فائننس ہے پھر اسی طرح ایم سی فائننس ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ہم بات کر دیتے ہیں گریجویٹسکول آف سوشل سائنسز اور ہیومنیٹیز کے لیے یہاں پہ جو ہے ایم ایم ڈی اس کے بعد پی ایڈی ڈیزائن ٹیکنالجی اور سوسائٹی ہے ایم ای پی ایڈی سائکولوجی ہے اسی طرح یہاں پہ ایم ای پی ایڈی اکنومکس ہے تو یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ فیلڈ ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بھی اس کے لیٹیڈ ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ چیک آ سکتے ہیں اس طرح یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں گریجویٹسکول آف سائنس سائنسز ہے جس کے لیٹر یہاں پہ میکرو بیالوجی ہے پھر نرسنگ کے لیے ہے اسی طرح میڈیکل سائکولوجی فیزیولوجی ریپروڈکٹیو میڈیسن تو یہ ساری یہاں پہ فیلڈ اور ڈپارٹمنٹ آپ کو بتائے گئے ہیں تو اس کے تھوڑ جو بھی آپ کا یعنی کہ جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا جو بھی آپ کی فیلڈ ہے ڈیلیمنٹ ہے آپ اس کے کارڈنگ جو ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹ آپ کو کون سے ضرورت پر ہے جب آپ اسکولیشپ کو اپلائی کریں گے جیسی آپ اسکولیشپ کو اپلائی کرتے ہیں بسکل یہاں پہ آپ کو آن لین پورٹل کے اوپر جانے پڑے گا وہاں پہ آپ کو جو ہے اپنے ڈاکومنٹ کی ضرورت پر ہے جس کے اندر سب سے پہلے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ مین ڈاکومنٹ وہ آپ کی سی وی ہے اس کے بعد آپ کا سٹیٹمنٹ آف پرپس ہے اس کے بعد آپ کا جی پی اور اکیڈمک ٹرانسکرپٹ بکرہ آ جاتی ہیں جو بھی آپ کے یعنی کہ ایم ایم بیچلر ماسٹر جس کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہے فرض کریں کہ اگر آپ پی ایڈی کے لیے کرنا چاہے تو آپ کی ماسٹر کی جو کالیفیکیشن ہے وہ ریکوائیڈ ہوگی یعنی کہ بیچلر ماسٹر ڈگری بکرہ وہ جو ہے آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کرنی ہوگی دن اس کے بعد ڈگری سیٹیفکیٹس بکرہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا لیٹر آف ریکمینڈیشن آپ کو چاہیے ہوں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے انگلیش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوں گے اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ آپ نے وہاں پہ منشن کرنے ہوں گے دن اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ بھی آپ سے کوئی ڈاکمنٹیشن پوچھی جا سکتی ہے ڈیوننگ انٹرویو یا اس سے پہلے جو بھی وہاں پہ منشن ہو تو وہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے ہم بات کر لیتے ہی کہ اس کو پلائی کوئن سے لوگ کریں گے یعنی کہ اس کا اولیجیبلی کرائیٹریا کیا ہے کون سے لوگ اس کے لئے اولیجیبل ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اینٹرنیشنل سٹوڈنٹ کین اپلائی اس کے بعد آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اگر آپ مانسٹر کے لئے اپلائی کریں اور جیسے میں نے آپ کو آرہی بتایا تھا اگر آپ ماسٹر کے لئے کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس بیچلر کی ہونی چاہیے اگر آپ ڈاکٹر ڈگری کے لئے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اسی طرح جو ہے آپ کی انگلیس لینگویج کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے جو کرائیٹریہ اس کو آپ میٹ کرتے ہو دن اس کے بعد باقی جو ہے وہ اس کی افیشل ویب سائٹ کو پر میں آپ کو بتا دوں گا جو اس کے فردر ڈیٹیل ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہوگا بسکلی یہاں پہ انہوں نے جیسے منشن کیا ہوا ہے کہ آپ اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے اس کے بعد وہاں پہ آپ نے جو بھی پروگرام کے لئے چول کرنا ہے جیسے انڈر گریجویٹ یا گریجویٹ اس کے بعد میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ نے اس کو آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا فرم کیسے فیل کرنا ہے تو یہ اس کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں international.ku.edu.tr تو جیسے آپ اس کو پڑھائیں گے لنک آپ کو description میں مل جائے گا یہاں پہ جیسے آپ آئیں گے اس کو آپ نے scroll کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس option ہے انڈر گریجویٹ جس کے اندر جو ہے بی اے بی اے سی اور ایم ڈی ہے بسکل یہ ایم ڈی کے پروگرام جو میں نے آپ کو بتا ہی تھے پی ڈی ایف کے اندر اگر آپ کی ڈگری یا آپ اس کے جو مطلب کورس ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیٹر اگر آپ کی کوئی relevant ڈگری ہے تو آپ ایم ڈی والے یہاں سے پروگرام کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں جیسے پروگرام ہے ریکوائرمنٹ اور اپلائی دنس کے بعد گراجویٹ کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر ہمیں ایم ڈی یا پی ڈی کے جو ڈکٹر ڈگری کے پروگرام ہے تو اس کے لیٹر یہاں سے جو ہے آپ پروگرام یا ریکوائرمنٹس کے لیے لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایم ڈی کے لیے فرض کریں ہم نے اپلائی کرنا ہے تو یہاں سے آپ پروگرام کے اوپر کلک کریں گے جیسے آپ پروگرام کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس آپ چینہ رہے گا پروگرام آفرڈ کا جس کے اندر یہاں پر میں مینشن کیا ہوگا what can you expect as graduate student تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ academic and research excellence that will challenge you a learner english taught program ہوں گے پھر اس کے اندر جو جو چیزیں وہ مینشن ہوں گی وہ یہاں پر سارا کچھ مینشن ہے جن اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں graduate school of business جیسے میں نے آپ کو سارے پروگرام بتایا تھے تو آپ اس کے لیٹرے ڈیٹیل لے سکتے ہیں فرص کریں کہ آپ نے business administration کے لیے کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جس بھی کورس کے لیے آپ like information لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پروگرام کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کے جتنی بھی information ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی tuition fees اس کے بعد academic جو آپ کا year ہوگا پھر وہ سارا کچھ یہاں پر آپ کے پاس mention ہوگا اور یہاں سے جو ہے آپ detail چیک کر سکتے ہیں curriculum کیا ہوگا admission ہوگا یہ ساری چیزیں اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو دوبارہ سے واپس لیتا ہوں تو اس کے official website کے اوپر یہ پروگرام کے بارے میں میں نے آپ کو detail بتا دیتے ہیں آپ فرض کریں کہ آپ کو requirements کی مطلب graduate کے لیے کیا requirements ہوں گی تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے تو آپ نے یہاں پر requirements کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ requirements کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس option آ جائے گا how to apply گا basically یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس option ہے یہ آپ check کر سکتے ہیں جس کے اندر graduate application checklist ہے اس کے بعد کیا میں eligible ہوں یا نہیں ہوں تو اس کی detail ہوگا یہاں پہ انہوں نے mention کی ہوئی ہے کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی یہ سارے questions کے answer ہیں short listing candidate کے بارے میں when to apply کاب apply کرنا چاہیے اور اس کے بعد after you submitting your application کے بعد کیا ہوگا پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی یہاں پہ frequently asked question ہوتا ہے جنہیں آپ fq کہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو جس کے مطلبندر کافی ایسے سوال ہوتے ہیں جو آپ کے common question ہوتے ہیں ان کے answer جو ہے آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی program یعنی کہ آپ نے ایک program choose کا لیا اور اس کو آپ جو ہے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیسے apply کرنا ہوگا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس option ہے apply آپ نے basically apply کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ apply کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو سب سے پہلے وہ پوچھے گا کہ confirm your citizenship کہ آپ کس جگہ پہ آپ basically جس جگہ سے بھی آپ like login کریں گے یا آپ اپنا laptop use کر رہے ہوں گے تو وہ یہاں سے آ جائے گا اس location کا name تو آپ نے بتانا ہے کہ جو ہے آپ پاکستان سے ہیں then اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس نے کہا find program کا آپ نے یہاں سے کوئی بھی program choose کر لینا ہے ٹھیک ہے then یہاں سے آپ کے پاس option آ جائے گا like یہاں سے آپ دیکھیں find program کا option ہے اب یہاں پہ جو میں آپ کو چیز بتا رہا تھا کہ اس کی جو deadline ہے وہ مطلب like انہوں نے کیوں کہا تھا کہ جا وہ every time open رہتی ہے یعنی کہ always open ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو application period ہے وہ end ہو چکا ہے یعنی کہ اس university کا یا اس جو مطلب کہہ لیں کہ آپ کی جو یہ university تھی یا fellowship program تھا اس کا جو ہے وہ end ہو چکا ہے اس طرح یہاں پہ کافی ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ end ہو چکا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ نے یہاں سے کوئی بھی course choose کر لینا فرض کریں کہ آپ course choose کرنا چاہتے ہو master کے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے master کلک کرنا ہے then اس کے بعد find programs کے related آپ کے پاس option آجائے گا جس کے اندر اس نے بتایا graduate school of social sciences ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس کی جو deadline ڈی ہوئی ہے وہ 26 مہی ہے یہاں پہ اگر آپ کو میں zoom کر کے دکھا دوں تو یہ سارا انہوں نے بتایا ہے اسٹمبول time کے مطابق 26 مہی 2023 اس کی جو deadline ہے اب اس کے related جو بھی آپ کو requirement ہوگی like جو بھی آپ کے documents ہوں گی تو اس طرح سے آپ نے دیکھ لینے کچھ کے ابھی documents کی جو کچھ ابھی جو deadline ہے وہ نزدیک ہوگی کچھ کی ابھی کافی زیادہ ہوگی تو جو بھی آپ کی ڈیلیمنٹ ڈگری ہے جو بھی آپ وہاں سے کرنا چاہتے ہیں اس related آپ دیکھ لیں اور اس کی جو deadline ہوگی وہ یہاں سے آپ کو مل جائے گی اب یہاں سے فرض کہیں کہ آپ نے کسی بھی program کے لیے apply کرنا ہے تو اس کے بارے میں اس نے یہاں پہ detail دی ہوئی ہے کہ جو اس کی language ہوگی انگلیش میں ہوگی master ہوگا full time میں اس کے بعد یہاں پہ more information پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جیسے آپ more information پہ کلک کریں گے تو اس related آپ کے پاس سارا کچھ آ جائے گا جتنے course کے جو مطلب code ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد undergraduate diploma پھر اس کے بعد یہاں پہ entry qualification آپ کی کیا ہوگی language کون سی english میں ہوگا at least to reference آپ کو چاہیے ہوں گے یہ ساری چیزیں یہاں پہ اس نے بتایا ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں required ہوں گی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ سارا کچھ اب اس کا overview بغیرہ دیا ہوگا کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہوگا تو اس طرح سے یہ سارا کچھ آپ نے پڑھنا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا اگر میں اس کو بتانے لگ ایک ایک program کو تو کافی lengthy ویڈیو ہو جائے گا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں english proficiency exam اس نے mention کیا ہے not native speaker of english تو یہاں پہ اس نے کہا following exam TOEFL یا کچھ بھی یہاں آپ نے دیا ہو تو اس طرح سے جو ہے آپ کو ضرورت پاہ سکتی ہے ہر ڈگری کے لیے ہر یونیورسٹی کے لیے علیدہ سے criteria ہوگا تو وہ آپ نے details ساری پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ apply now کے اوپر click کرنا ہے اب جیسے ہی یہاں پہ آپ apply now کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک option آ جائے گا یہاں پہ koc university اس کے بعد یہاں پہ اس نے کہا ہے id.dream اب بسکلی یہاں سے کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے تو اپنا account create کرنا ہوگا اگر تو آپ new user ہوں گے تو یہاں سے آپ کہہ دو کہ google سے آپ اس کو کر سکتے ہو یا پھر یہاں سے آپ facebook کے through اس کو login کر سکتے ہو یا جو بھی آپ کا repair ہیں یا یہاں پہ please type your email address to sign in یا یہاں سے if you cannot remember your email تو یہاں پہ اس نے mention کیا ہوئے یا different option ہے یہاں سے آپ کسی بھی طریقے سے اس کو login کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں جیسے آپ اس کو login کریں گے login کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اس طرح سے page آ جائے گا جس کے اندر جو ہے different قسم کی fields ہوں گی سب سے پہلے آپ کا name email address phone number وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ سے fill کرنی ہوگی done یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں done جو ہے آپ نے اس کو یہاں پہ continue کے اوپر click کر دینا ہے یہاں پہ آپ کے اس کو check mark کرنا ہے done جو ہے آپ نے اس کو continue کے اوپر click کر دینا ہے اب جیسے آپ اس کو continue کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ شنا سب سے پہلے جو ہے وہ profile کا جس کے اندر جو ہے آپ کی جیسے میں نے آپ کو ساری details بتایتی ہے passport number یہاں پہ mandatory ہے آپ کو میں بتاتا چلوں اگر آپ کے پاس passport نہیں ہے تو آپ اس کے لئے apply نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ دیکھتے ہو تو یہاں پہ passport ہے نیچے یہاں پہ static ہے that's mean کہ آپ کو جو ہے passport number required ہوگا اس کو apply کرنے کے لئے تو یہ چیز آپ نے جو ہے ذہن میں رکھنی ہے باقی جو ہے آپ کی normal جو آپ کی personal information ہوتی ہے name father name وغیرہ وہ سارا کچھ یہاں پہ آپ نے upload کرنا ہے then یہاں پہ اس کے پاس option آ رہا ہے آپ کا formal photo کا basically formal photo ایک کیا ہوتی ہے کہ آپ نے like ایک اچھی سی photograph upload کرنی ہے جو آپ کے documentation کے اوپر لگتی ہے like وہ آپ کہہ لو کہ کسی بھی suits وغیرہ میں normally آپ کہہ لو کہ like passport size photograph جسے آپ کہتے ہیں وہ یہاں پہ اپنے upload کرنی ہے جس کا size اس نے mention کیا ہوا ہے اور اس کا جو ہے 2mb سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے then اس کی width وغیرہ height وغیرہ dv ہے تو وہ یہاں پہ jpeg جو format ہوتا ہے اس کے through جو ہے یہاں پہ آپ نے upload کرنی ہے یہاں پہ آپ basically upload پہ click کریں گے دن آپ easily اس کو upload کریں گے then جو ہے آپ نے اس کو next کے اوپر click کر دینا ہے next اوپر آپ کے پاس option ہوگا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو contact کا contact کے اندر جس کے اندر جو ہے آپ کی email address ہے phone number وغیرہ یہاں پہ residence phone number وغیرہ apartment number وہ یہاں پہ آپ نے mention کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں apartment number house number آپ کا کیا ہے city province اور پھر اس طرح سے اب بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ apartment number کا issue بنے گا تو آپ لوگ کے area میں کم جو ہے وہ ایک house number یا اس طرح سے چیزیں ہوتی ہے تو وہ وہ یہاں پہ جو ہے آپ نے mention کرنا ہے کہ block number کون سا ہے city number کون سا ہے تو اس طرح سے وہ چیزیں جیسے آپ کا ایک address ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ نے like کہہ لوکے چھوٹے چھوٹے حصوں میں یہاں پہ جیسے street address ہے then اس کا جو house number ہے like house number 12 ہے then اس کے بعد apartment number اس کا یہ ہے then اس کے بعد city town جو آپ کا کون سا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنے پورے address کو break کر کے تو یہاں پہ mention کرنا ہے then country ڈین 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 ہے تو اس کا link بھی یہاں پہ mention کریں گے then اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو next row پر click کرتے ہیں جیسے آپ اس کو next row پر click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس option ہے priorities کا basically یہ کیا ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے آپ فرض کریں کہ اگر آپ نے ایک course کے لیے apply کیا یا ایک university کو جو آپ نے choose کرتے ہو جائیں کہ ایک course کے لیے آپ apply کرتے ہیں فرض کریں کہ آپ کا اس کے اوپر merit نہیں بنتا یا آپ اس کے لیے select نہیں ہوتے تو پھر اس کے لیے جو ہے آپ کی دوسری priorities کیا ہوں گی تو یہاں سے جو ہے آپ نے add more choices کے اوپر click کرنا ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے جو ہے آپ master کے لیے click کریں again وہی step ہے جس کے اندر جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا find program کے اوپر click کریں گے then اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے پاس دوسرے programs آ جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ اس کو بھی click کر لینا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ priorities میں آپ کے وہ بھی شامل ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھالا program بھی جو ہے میرا priority میں شامل ہو گیا تو اس طرح سے جو ہے آپ ایک یا دو جتنی بھی وہ یہاں پہ آپ کے پاس limit آئے تو آپ نے اس کے مطابق جو ہے اپنی like priorities کو set کر دینے وہ آپ relevant فیل کر سکتے ہو آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کون سی priorities کو چوز گے then اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو next show پر click کر دینا ہے جیسی آپ اس کو next show پر click کریں گے then اس کے بعد آپ کے پاس option ہے education آپ اس نے کہا ہے education information کے در جو ہے آپ کے high school information is not required تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں جو آپ کی high school کی رہی ہے وہ نہیں ہیں latest degrees جو ہوتی ہیں وہ یہاں پہ جو ہے آپ نے upload کرنی ہے جو کہ pdf format میں ہونی چاہیے باقی یہاں پہ سائی detail آپ نے پڑھ کے یہاں پہ اس نے بتایا ہے level of education آپ کی کیا ہے وہ یہاں پہ آپ mention کریں گے اب یہاں پہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا کہ آپ نے obtain first high school information is not required اسی طرح highest degree جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے like first کریں کہ اگر آپ کی master ہے تو master لکھو گے then bachelor آجائے گا اور phd کے لیے آپ apply کر رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہے یہ ساری آپ نے information اور instruction اس کی پڑھنی ہے then اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ سارا کچھ یہاں پہ detail فیل کرنی ہے جس کے بعد آپ کا idea of interest کیا تھا کب آپ کی degree complete ہوئی cgp کیا تھا مطلب سارا کچھ یہاں پہ آپ نے mention کرنا ہے then جو ہے آپ نے اس کو next show پر click کر دینا ہے next show پر آپ کے پاس click کرنے کے بعد جو ہے آپ کے پاس option آئے گا scores کا جس کے اندر جو ہے آپ نے یہاں پہ testing جو ہے اس کے لیے کتنے scores ہیں ielts جو بھی ہے پھر اسی طرح جو جو چیزیں یہاں پہ required ہیں آپ نے یہاں پہ ایک دفعہ اس کو پڑھ لینا ہے then اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ کے پاس option آئے گا score کا تو آپ نے یہاں پہ جو ہے اپنے scores ہوں گے جو بھی آپ کا test دیا ہوگا تو اس کے جتنے بھی scores ہیں یہاں پہ minimum requirements بتائی ہوئی ہے آپ کے جتنے بھی ہیں آپ نے یہاں mention کرنا ہے then اس کے بعد جو ہے آپ نے next show پر اس کو آپ کے پاس option ہے activities basically activities کا کیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس option ہے insert new block آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے then اس کے بعد آپ کے پاس option آئے گا nature of your activity آپ کی activity کی nature کیا ہے then اس کے بعد like یہاں سے آپ کہا سکتے ہو کہ کب start کی تھی organization name پھر اس کے بعد ہتم کیا تھا اور وہ سارا کچھ additional comments وغیرہ اگر آپ اس کے علاوہ extra کچھ information یہاں پہ provide کرنا چاہتے ہو وہ یہاں پہ جو ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں then اس کے بعد یہاں پہ آپ نے click کر دینا ہے next show پر آپ کے پاس option ہے reference basically reference یہاں پہ آپ کو چاہیے ہوں گے graduate school کے لئے دو recommendation آپ کو چاہیے ہوں گے for me and three for phd phd کے لئے team ہے اور باقی جو master کے لئے دو آپ کو چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے اب reference کے بارے میں اس نے detail دی ہوئی ہے کہ کس کس سے آپ کو reference چاہیے ہوگا اب یہ basically تھوڑا سا ایک کہہ لو کہ tough procedure اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ آپ یہاں پہ referee کا full name ڈالو گے then اس کا email ڈالو گے اس کے بعد ask for reference پہ جائے گا اور university جو ہے اس کو invitation email send کرے گی then اگر آپ کے teacher یا professor جو ہیں وہ آپ سے like آپ ان کے پیچھے پر ہیں یا ان کو پتا ہو تو وہ sincerely طور پہ اگر آپ کی جو email آپ کو آتی ہے university کی طرف سے ان کو email ایک آئے گی تو اس کو fill کر کے اگر تو وہ بھیج جاتے ہے تو reference ہو جاتا ہے بس verification ہوتا ہے کوئی اتنا procedure نہیں ہے لیکن آج کل کے جو پاکستان کے teachers ہیں mostly وہ اتنا دیان نہیں دیتے اور بچے بس فرض کریں کسی بھی teacher کا نام لکھ دیتے ہیں یہ بتانے کا مقصد اس لیے یہ ہے کیونکہ اگر آپ لوگ مطبع ایسی میں تو فرض کریں کہ آپ بولیں کہ فلان teacher کا میں name لکھتا ہوں اور اس کی email لکھ دیتا ہوں تو اس کو email جائے گی تو وہ جو ہے کر دے گا ایسے کوئی نہیں کرے گا آپ نے ان کے پیچھے پڑنا ہے فرض کریں کہ کوئی ایک اچھا PhD professor ہے آپ نے اس کا name اور email لکھ ہے then اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو بتاتنا ہے سر یہ ان کو back کرنا ہے then اس کے بعد جو ہے آپ کی selection ہوگی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے apply کیا ہماری selection نہیں ہو اس کے پیچھے main reason یہ ہوتی ہے کچھ scholarship کے اندر تو ایک تو ہوتا ہے کہ hard farm میں آپ کو reference دینا پڑتا ہے لیکن mostly cases میں جو آج کل scholarship آتی ہیں اس کے اندر یہی ہیں online reference کا اور online ہمارے teacher اتنے ماشاءاللہ سے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس time نہیں ہوتا اور وہ جو ہے آپ لوگ کی email کو دیکھتے نہیں ہیں like آپ کی email اور یونیورسٹی کی email کو بھی نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے جو ہے اس کی deadline بھی گزر جاتی ہے اس کے بعد انٹرویو کا آپ کو تو message آنا کیا کیونکہ آپ کی جو reference والی جو ایک answer ہوتا ہے وہ ہی confirm نہیں ہوتا تو آپ کو interview کے لیے کیا answer آنے تو اس وجہ سے جو ہے mostly لوگوں کو interview کی call یا interview کی email وغیرہ نہیں آتی یہاں پہ جو ہے آپ نے اس کا name اور email ڈالنے کے بعد اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے ask for reference پہ click کرنے دیں اس کے بعد جو ہے آپ اس کو next ڈال پر click کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس option ہے motivation letter آپ basically یہاں پہ motivation letter کے بارے میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ 500 words ہونے چاہیے but no more than 4000 words اور پھر اسی طرح کم از کم آپ کے 500 words ہوں لیکن 4000 سے زیادہ نہ ہو اس کے اندر جو اس نے بتایا please insert your statement of purpose motivation letter in this section تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ نے لگا نہیں ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ motivation letter دوسرا بھی آپ کو چاہیے ہوگا کیونکہ دو پروگرامز کے لئے کریں تو اس طرح سے جو ہے آپ نے کرنا ہے دنس کے بعد ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس option ہے تو آپ اس کو easily یہاں پہ write کریں گے یہ آپ کے پاس option ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو write کرنا ہے اس طرح یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اس کے related option ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو write کرنا ہے more than آپ کے 4000 سے زیادہ نہ ہو اور کم از کم 500 ہونے چاہیے اور یہاں سے جو ہے آپ لوگ دیکھیں گے اس کو next show پر کلک کریں گے جیسے آپ اس کو next show پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس option آئے گا checklist کا بسکلی میں نے کچھ بھی یہاں پہ جو fill نہیں کیا ہوا تو اس لئے میں نے یہ سارا کچھ red اور yellow میں آ رہا ہے اگر آپ اس کو fill کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ کی ساری چیزیں یہاں پہ green میں ہوں گی دنس کے بعد جو ہے documents کا آپ کے پاس option ہے documents کے اندر جو ہے آپ کے جو بھی documents آپ نے اپلوڈ کی ہوں گے جیسے آپ کی transcripts وغیرہ باقی جو ساری چیزیں جو بھی آپ نے اپلوڈ کی ہوں گی وہ یہاں پہ آپ کو show ہو رہی ہوں گی اس کے بعد یہاں پہ others کے اندر جو آپ دیکھیں تو یہاں پہ how did you hear about the scholarship کے برے میں آپ نے کیسے سنا اگر آپ نے social media سے سنا ہے جیسے کہ youtube وغیرہ تو آپ اس کو choose کریں گے جدھر سے بھی آپ کو پتا چلا ہوگا وہ آپ بتاؤ گے scholarship آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ scholarship ہے MAMSE کے لئے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں different قسم کی scholarship ہے یہاں پہ scholarship MAMSE کہ کوئی اگر آپ نے scholarship کے لئے اپلائی کیا یا آپ کو ملی ہے اس لسٹ میں سے تو آپ بتائیں گے اگر نہیں ملی تو آپ نے اس کو کر دینا ہے i have not received and or applied for one of the listed scholarship then اس کے بعد یہاں پہ please explain the scholarship type اگر آپ فرض کریں کہ کسی میں اپلائی کیا یا کچھ اس طرح سے تو وہ یہاں پہ mention کرو گے کونسی scholarship تھی یا کونسی آپ کو ملی تھی اس کے بعد area of interest آپ کا کیا ہوگا وہ یہاں پہ آپ نے choose کرنا اس کے بعد یہاں پہ will you need university dormitory accommodation during study if you are offered admission to PhD اس نے پوچھا کہ آپ کو accommodation کی ضرورت ہوگی like university جب آپ PhD کے لئے اگر آپ admission لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے yes or no اس کے بعد آپ کے پاس option submit کا تو آپ نے اس کو submit کر دینا اب basically آپ کو مسئلہ صرف ایک کی آئے گا جو میں نے آپ کو reference letter کہتا ہے وہ اگر آپ اپنے teacher سے hello hi رکھیں گے اور ان سے پوچھتے رہیں گے تو ان کو ایک email جائے گی جنس کے بعد جو ہے وہ آپ کی reference بن جائیں گے تو آپ اس کے لئے apply کریں گے اور اس کے بعد امید ہے کہ آپ کو اس کا answer بھی ملے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو اس کو لائکی دیئے شیئر کیجئے محس جان کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ